یا رمضان الذي انزل في القرآن مدر من الناس وزينات من الهدى والفرقات الحمدللہ وقصا والصلاة والسلام على رسول اللہ امعباد جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ہم بہت سارے عمال کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل جو آج میں ذکر کروں گا جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے حضرات ہم جانتے ہیں کہ صبحوں سے لے کر شان تلق اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے کوئی مقصد ہے اللہ کی رضا اللہ کی فرما برداری اللہ کے قریب ہونا لیکن یہی انسان اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک عمل کی وجہ سے اس کو اپنے ان سے دور کر دے یا اس کو ایک عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ جائے تو کتنی نقصان والی بات ہے انسان کو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بڑا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان جو ہے کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس نے جنت میں چلے جانا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے عمال ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ بندہ یہ عمال نہیں کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا تو آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت میں لے جانے کا ہے تو اس لئے اگر آپ نے جنت میں جانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کامیابی تو اس کے لئے کیا کریں نماز کو نماز کی پبندی شروع کر دیں اس کے ساتھ کامیابی نماز کو مومنوں کی کامیابی کہا گیا ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشیون یہ جو مومن ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کامیاب وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں جو نمازوں میں خشو کرتے ہیں تو نماز کامیابی ہے نماز برکت ہے نماز نور ہے جو بندہ نماز نہیں پڑے گا وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس باندے کے بارے میں لیکن نماز ایسی عبادت ہے کسی عبادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں فرمائے نماز کے بارے میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے محبت کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں محبت کا دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں لیکن میرے نبی نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم کیوں نہیں پڑتے نماز ہم کیوں دور ہوگے نماز سے میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے میرے نبی کی آنکھوں کا ٹھنڈک کیوں نہیں پہچاتے حضرات اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اگر انسان پڑھنا شروع کر دے اگر انسان توجہ کے ساتھ پڑے یہ بے حیائی سے روکتی ہے برے کاموں سے روکتی ہے غلط کاموں سے روکتی ہے ان نماز جو ہے وہ انسان کو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے نماز انسان کو اللہ کے ایسے قریب کرتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دیتے ہیں کن لوگوں کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کو صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کونسا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے اس لیے اس محبوب عمل کو اس پیارے عمل کو کہیں نہ چھوڑ بیٹھئے یہ بہت ہی اللہ کے ہاں عجر و سواب والا عمل ہے نماز انسان کے گناہوں کو دو دیتی ہے انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے جو کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں وہ دل جاتے ہیں گویا کہ جب ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو پانچ وقت اپنے جسم سے گناہوں کا بوجھ اتار دیتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ جب اتر جاتا ہے تو انسان اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور انسان متقی بھی ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام نے مثال دی فرمایا ملتحابہ کسی بندے کے گھر کے آگے سے اگر نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں پانچ وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ میل رہ جائے گی یعنی پانچ وقت دن میں پانچ وقت نہانے والا کیا اس کے بدن پہ کوئی میل رہ سکتی ہے صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح جو بندہ پانچ وقت نماز پڑھنے والا ہے نماز پانچ وقت کی پڑھنے والا اس کے جسم پر کوئی غنا بھی نہیں رہنے والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے بارے میں جو وضو کرتا ہے گھر سے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے مسجد میں جا کر باجمات نماز پڑھتا ہے یہ گھر سے وضو کر کے چلنے والا اس کو حج عمرے کا سواب ملتا ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے واحد نمازی ہے نمازی جس کے لئے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لئے مغبرت کی دعائیں کرتے ہیں جو نماز کے بعد بیٹھتا ہے اور جتنی دیرے بیٹھا رہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کوئی بڑا عمل نہیں یہ ایک قدم گھر سے جتنے قدم چل کے جاتا ہے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے کیسا عمل ایک عمل اور کتنی اہمیت کتنے درجات بلند کتنی نیکیاں یہ کیسا عمل ہے ایک بار قرآن میں آ جاتا ہم پر فرض ہو گیا تھا سات سو بار اللہ نے یہ بیان کر کے کیا فرمایا اہمیت بتائی کہ سارے عمل ایک طرف لیکن نماز ایک طرف تارک نماز اس کو بین العبدی اور بین القفری کہہ کے سمجھا دیا کہ مومن بندے مسلمان بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے روز قیامت آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز نور ہوگی نماز نجات کروائے گی انسان کی نماز کوئی ممولی عمل نہیں یہ اللہ کے قریب کرنے والی آقا علیہ السلام نے نماز کا ساری زندگی حکم دیتے رہے ہمیں کوئی بڑا کہہ دے کوئی بزرگ ہمارا فوت ہونے سے پہلے کوئی نصیحت کر جائے ساری زندگی وہ ہم انا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بزرگ اور وڈیرے نے یہ نصیحت کی تھی مرتے دم فوت ہوتے ہوئے کہ میری یہ بات یاد رکھنا ساری زندگی یہ عمل نہ کرنا ہم ساری زندگی اس عمل کے قریب نہیں جاتے اگر اس نے کسی کام کرنے کا گھو کہا ہو ہم ساری زندگی کرتے رہتے ہیں ہمارے وڈیرے نے یہ کہا تھا ادھر آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی آخری وقت ہے صحابہ اکرام جمع ہے آقا علیہ السلام فرمائے ہیں السلام 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 لوگوں نماز کا خیال لکھنا نماز کا خیال لکھنا نماز کا خیال کیسی نصیحت کون سا عسام ہے کتنا ضروری عمل ہے جس کے لئے آقا علیہ السلام فوت ہونے لگے اور اس وقت بھی آقا علیہ السلام فرمائے ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں نصیحت فرمائے ہیں کہ لوگوں نماز نہیں چھوڑ لی نماز مدد بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد لو تو نماز انسان کو کہیں اکیلہ نہیں چھوڑتی اس پر بہت سارے تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں صحابہ اکرام کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب کبھی انہیں ضرورت پڑھتی پریشانی ہوتی تقلیف ہوتی تو وہ کیا کرتے نماز پڑھتے نفل پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی تقلیف کو دور کر دیتے نماز سے مدد طلب کرو اس لیے نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم فریضہ ہے اگر ہم نماز میں پڑھیں گے صرف روزے رکھیں گے تو ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے روزے ہمیں فائدہ نہ دے اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ماتلوہم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم وینصركم